اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید نمیل جیل آپ کی خدمت ہے حضر ہمارا یوٹیوبر فیسنگ چنل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں پروڑوں دودھوں صاحب حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر حتون جج کو دھمکانے کا معاملات آپ جانتے ہیں دہشت گردی کا مقدمہ عمران احمد خان نیزی صاحب صاحب کا حضرت انصامی جہوریہ کے اوپر بنتا ہے اور پھر اسلام آمد ہائی کورٹ اس دہشت گردی کے مقدمے کو حارج کرتی ہے مگر ان کا ٹرائل چلتا رہتا ہے تو آج جی پاکستان دیکھر صاحب کے چیزمنٹ عمران احمد خان نیزی صاحب نے حاضری سے اشتشنا کی درہاز تھی جس کو مصرد کرتے ہیں عمران احمد خان نیزی صاحب کے ناقابل زمانت وارند کے افتاری جو ہیں وہ جاری کر دیا گیا ہے اور 18 اپرل کو دیفنیٹی ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو آپ پیش کریں تو اس وقت زمان پار کے اندر کل ہی جو پرویز ہڈتا تھے صبحی صدر حیبر پختون ہا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تمام ورکر سپورٹر ڈائی آر سپورٹر زمان پار پہنچے کیونکہ جیسے ناقابل زمانت وارند کے افتاری ہے تو جیسے جیسے آپ جانتے ہیں تو شاہنہ کیس کے اندر مارچ کے اندر جیسے جیسے ناقابل زمانت وارند کے افتاری آیا ایس پی تاہر سیل صاحب آئے ڈی آئی جی شہزاد بخاری صاحب آئے جس طرح کے علاق بنے پوری دنیا نے اس کو دیکھا پھر اٹھارا مارچ کو جو ہوا وہ سب کچھ دیکھا گیا مگر ابھی حتود جج کو دمکانے کا معاملہ پیانے لے زیبا چودری کا معاملہ تھا تو اسی معاملے کے اندر مرانہ صاحب کے لیے ناقابل زمانت وارند گرفتاری ہیں تو اس کے اوپر دیفنیلی پاکستان طریقین صاحب اپنی کو سٹیٹیجی بنائے گی اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ لہورائی کورٹ میں اپیل تو دیفنیلی وہ کریں گے تاکہ جو ہے وہ فاسدی زمانت ان کی منظور ہو جائے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے حسان نیزی صاحب آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ان کے اسلام آباد اسلام آباد سے کوئٹا کوئٹا سے پنجاب تھری ایل پیو کے تیت انہیں بلائے گا جی کہ نقص ایمہ کا معاملہ بن سکتا ہے اور پھر ان کو کراچی جمشید کوارٹر میں ان کے پر ایک کیفہ یار ہوتی ہے اور آج بھی وہ ہاتھ کنی کو چونکتے ہوئے اور پورے ایک ازاز کے ساتھ گئے اور میرا حال ہے حکومت کے ان حد کنٹوں نا حصولی طور پر مریم نواز صاحبہ کی جو ایک حاصل جو ان کی چاہت ہے جو ان کی دلی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے حسان ایل صاحب کو بھی ایک ہیرو بنا دیا حسان ایل صاحب مطلق میں آپ کو اکسر آپ کو کہتا ہوں وزیر آباد میری جب ان کے ساتھ ملاقات ویجتی یقین کرے وہ بہت ہی یقین کرے یونیک پرسنیلٹی کا انسان ہے جتنے ان کی تریف کی جائے وہ کام ایسے نہیں کہ وہ پی ٹی ای امران صاحب کا بھانجیا وہ ویسے بڑا جو ہے وہ ایک وزہ دار انسان ہے ادھر جی کراچی میں آج مقاطر پہ ان کے کیسز کو ختم کر کے ان کو با عزت بری کر دیا گیا ہے اور کراچی سے تو بری الحمدللہ ہو کے آ گیا مگر وہ جیوڈیشل ان کا ہوچکو ہے پنجاب میں تو اس کے لیے زمانت کے لیے درخواست دیں گے مگر ان کا سافر اپ ڈیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر ہو گیا تو شاید اسی لیے وہ کر رہے ہیں تو کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی جو ہیں پیچریں بھی ان کی تصویریں آ رہی ہیں جی دیکھیں یہ ان کا چیرہ بنا اس کا مطلقہ سافر اپ ڈیٹ ہو گیا ان کی جو والد صاحب ہے نا حفیظ وغیرہ نیادی صاحب بڑے کٹر وہ تنقید کرتے ہیں پاکستان تریکین صاحب کے اوپر اور امنال خان صاحب کے اوپر تو وہ ساتھ ساتھ ہیں تو دیفنیٹی کچھ بیک ایڈ پر معاملت بھی چل رہے ہوگی تو اس کے مطلق بھی جیسے اس کو اپ ڈیٹ پہنچی میں تک لازمی شیئر کروں گا ادھر جی شباز گل صاحب آپ جانتے ہیں کہ ان کا صحیح طریقے سے سافر اپ ڈیٹ کیا گیا اور اتنے وہ ٹراما کے اندر وہ چلے گئے میں ہیں کہ ان کا جو ہے وہ تو کہتے تھے کہ میرا بلکل ابھی سروائیو کرنا بھی مشکل ہے میمن گوٹھ جو سندھ کے اندر ایک تھانہ ہے ادھر جو پولیس ہے سندھ پولیس انہوں نے پکایا تو ان پر سندھ آئی کورٹ میں ایک رپورٹ دی جیس میں نے کہا کہ شباز گل کا مقدمہ سی کلاس کے کیس ہے اس کو ہم ہتم کر دیتے ہیں اور دیفنیلی گوٹ کو اچھا سے ریف ملا تو ادھر ہونا جی لہور آئی کورٹ کے اندر اس سی ایلز میں نام مکلوانے کے لیے درحال دی کہ میرا نام ایکزٹ کنٹرول اس سے نکالا جائے تو پہلی بات لہور آئی کورٹ نے انتظامیہ سے پوچھا کے بتائیں ان کا نام کس نے اس سیل میں ڈالا تھا اور ایک ماں ان کے چار ہفتے کے لیے ان کو ریف دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے جو امریکہ کے اندر جا کے مل سکتے ہیں اور دیفنیلی وہ ایک پروفیسر آدمی ہے اور جس طرح کی ان کی حالت کر دی گئی ہے تو وہ دیفنیلی وہ اس چیز کو سارے کو مینیج تو کریں گے ادھر جی ادھر مشوانی صاحب کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا حالانکہ کال ایف آئی اے نے جسٹس عبدالعزیز شیخ لہور آئی کورٹ جی روال پر نہیں بیچا ہے اس کا سب ہم نے تسلیم بھی کیا کہ ہم نے ان کے اوپر دیا مگر ان کو پھر بھی پیش نہیں کیا گیا تو یہ بھی اس وقت جو ہے وہ بڑا معاملہ بنتا نظر آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دیجئے ادھر جی بغیرہ تو کال ایک مسابدہ پیش کیا گیا تو بھی نا کے اندر جس میں ملزوری تکی کہ چیز تسل صاحب جو ہے وہ آج خود نوٹس نہیں لے سکتے تین لکنی سینئر جا جی بیٹھیں گے وہ اس کا نوٹس لیں گے اگر کسی کو اعتراض ہوتا تو تیس دن کے اندر وہ اپلائی کرے گا اپلائی کے اندر چودہ دن کے اندر اندر اس کو فکس کیا جائے گا اور دیکھا جائے کا نوٹس ٹھیک ہوئی ہے غلط ہوئی ہے مگر سارے کے اوپر قرون سازی کرائی گئی ہے عدلیہ کے لیے کرائی گئی ہے اور اس کو میں بتا دوں چٹکیوں کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ دالر اس کو اپنے معاملے پر لے آئیے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل ہے آئین کا 191 اس میں احتیار ہی صرف سپریم کوٹ رکھا ہے کہ وہ اس کو کار سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی نئی اس میں امینمنٹ کرنی ہے کوئی نئی ترمیم لانی ہے تو پھر ٹو تھرڈ مجالٹی چاہیے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے مگر انہوں نے یہ بلدک قائمہ کمیٹی بائی کرون وہ انصاف سے بلکو منظور کروا لیا ہے اور کال سینڈ سے بھی یہ پاس کروا لیں گے مگر مسئلہ بڑا بڑے گا صدر مملکت سب کے پاس صدر مملکت اس کو کس طرح سائن کرتے ہیں مگر صدر مملکت بھی اس کے اوپر اپنی ہڈل کریئٹ کریں گے اس کے علاوہ جوید چودری صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے اپنے بھی لاکھ کے اندر انہوں نے کہا جی ہے کہ چھوٹ کے اندر مریم نواز صاحبہ کا جلس ہے جس میں وہ چیز سمیت تین سینئر ججز کی آرڈیو لیک کریں گی یکار سکتی ہیں اور اگر یہ آرڈیو لیک ہوگی تو یہ شدید خطرنات ہے نواز شریف سے جعادت چاہیے مگر ابھی تک نواز شریف صاحب نے جعادت نہیں دی اگر جعادت مل جاتی ہے اگر مریم نواز صاحبہ یہ آرڈیو لیک کر دیتی ہیں اس میں چیز سمیت صاحب اور تین ججز شامل ہیں تو ججز ایک دوسرے کا موں تکتے رہ لیں گے اس قدر حساس معاملہ ہو سکتا ہے اور مریم نواز صاحبہ کے مطلقے وہ خود بھی اس کو مانتی ہیں کہ میرے پاس کسی کی واشرو میں آیا تو کسی کی میرے پاس سویمنگ پول کے اندر جو ہے وہ ویڈیوز مجود ہیں تو وقت آنے پر ہم اس کو جو ہے وہ لیک کر سکتے ہیں تو یہ جی جوے چودی صاحب آپ جانتے ہیں ان کو تو ایک صدر پاکستان کی طرف سے صدر پاکستان کے حاسے کے ساتھ بھی دلوایا گیا ہے جو کہ انہوں نے جنرل باجو صاحب کے ساتھ جو چھے گھنٹے ملاقات کی تھی مگر ایٹی ایپیتہ کی اپ ڈیٹی ایپیتہ کا ولاق تھا اس کے مطلقے کوئی بھی رہا تو لازمی کوئی کوئی سے شیئر ہی نہیں ولاق یوٹیوز ساندھر پر کانچھ آنے کو لائک سبسکرائب اور پر دوسر شیئر کر لیجائے نیکشوٹ دیکھری ہوسٹ کو ایجیدی اللہ راہو کا ہمیرا سلام سلام